ڈلی میں ہوا کافی خراب ہو گئی ہے پردوشن کافی زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اس کے کئی سارے پہلوں ہیں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمسیاں کےول ڈلی کی نہیں ہیں یہ پورے ناؤڈن انڈیا کی سمسیاں ہے پورے اتر بھارت میں دلی چرکھی دادری روتک بھیوانی گڑھگاؤں بہدرگڑ جیند مانیسر نویڈا گازیاباد اور راجستان میں بھیواری ان سبھی شہروں میں ہوا سیویر کٹیگری میں ہے جتنی خراب دلی میں اتنی خراب ان سبھی شہروں میں ہے اس کے علاوہ دھارو ہیڑا کیتھل بللپگڑ پانیپت فریداباد سونیپت نارنول کرکشتر باغپت میرٹ کانپور اور بیہار میں موتیہاری بیتیا کٹیہار ان میں ویری پور کٹیگری میں ہے تو یہ سمسیا پورے اتر بھارت کی سمسیا ہے پردوشن کی اور ظاہر طور پر اس میں کیول عام آدمی پارٹی اس کی جمعیدار نہیں ہے کیول کیجری والیس کا جمعیدار نہیں ہے کیول دلی اور پنجاب کی سرکاریں اس کی جمعیدار نہیں ہیں اس کے کئی سارے کارن ہیں کئی لوکل کارن ہیں کئی ریجنل کارن ہیں ایک راجے کی ہوا ایک راجے میں نہیں رہتی ادھر سے ہوا ادھر جاتی ہے ادھر سے ہوا ادھر آتی ہے تو جیسے ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس میں کیندر سرکار کو آگے آگے اس کے اوپر اس کے اوپر سپیسیفک قدم اٹھانے پڑیں گے تاکہ پورے اتر بھارت کو پردوشن سے بچائے جا سکے یہ پورے اتر بھارت کے سمجھ سے آئے پہلی چیز دوسری چیز پنجاب میں اور دلی میں ہماری سرکاریں یہ وقت فنگر پوائنٹنگ کا نہیں ہے بلیم گیم کا نہیں ہے ایک دوسرے کو گالی دینے کا نہیں ہے اتنے سنسیٹیو مددے پہ راجنیتی کرنے کا نہیں ہے اس سے سمجھان نہیں نکلتا ہم کرتے رہے راجنیتی وہ کہتے رہے ہیں کیجری وال جمعہ دار ہے ہم کہتے رہے ہیں وہ جمعہ دار ہے اس سے کوئی سمجھان تو نہیں نکلتا جنتا کوئی اس سے فائدہ تو نہیں ہوتا جنتا کو تو سمجھان چاہیے پنجاب میں پرالی جل رہی ہے ہم مانتے ہیں پنجاب میں پرالی جل رہی ہے اس کے لئے کسان جمعہ دار نہیں ہے کشانوں کو سمدھان چاہیے کشانوں کو جس دن سمدھان مل جائے گا وہ پرالی چلانا بند کر دیں گے کیونکہ دلی تک جب پرالی کا دھوان پہنچتا ہے اس کے پہلے تو اس کسان کے خود کے گھر میں دھوان جاتا ہے اس کے بچوں کے دھوان جاتا ہے تو اس کے لئے کسان جمعیدار نہیں ہے پنجاب میں ہماری سرکار ہے اگر پنجاب میں پرالی چل رہی ہے اس کے لئے ہم ہماری سرکار ہم جمعیدار ہیں ہم اس کی جمعیداری لیتے ہیں کہ پنجاب میں اگر پرالی جل رہی ہے ابھی ہماری سرکار کو بنے وے چھے مہینے ہوئے ہیں چھے مہینے بہت چھوٹا پیریڈ ہوتا ہے بہت ساری سمجھ سے آئے تھے پنجاب کی ان سارے بہت سارے مافیا کام کر رہے تھے پنجاب میں ان کئی سارے مافیاوں کو کنٹرول کیا ہے اس کے اوپر بھی مان صاحب کی سرکار نے کئی قدم اٹھائیں وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرالی کے اوپر پہلا سال تھا کچھ مہینے کا چند ٹائم ملا کچھ قدموں پہ کچھ سفلتہ ملی کافی سفلتہ نہیں ملی اور مجھے امید ہے کہ اگلی سال تک جب اب لگے ہوئے اس پہ اگلی سال تک پرالی کے جلنے کا انسیڈنس کافی کم ہوگا کئی سارے قدم اٹھائے جائیں گے سپیسیفک کٹھور قدم اٹھائے جائیں گے کسانوں کے ساتھ مل کے قدم اٹھائے جائیں گے لیکن ہم اس میں بلیم گیم نہیں کرنا چاہتے پنجاب کے اندر اگر پرالی جل رہی ہے اس کے لیے ہم جمع دار ہیں ہماری سرکار جمع دار ہیں اس میں مان صاحب کی سرکار نے کئی سارے قدم اٹھائے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جیسا کہ اربین کدریبال جی نے بولا یہ نورتھ انڈیا کی پرابلم ہے کسان خود بھی پرالی نہیں جلانی چاہتا لیکن کیونکہ اگلی فصل اور دھان اور گیہوں کی فصل میں صرف اور صرف دس بارہ دن کا گیب ہے تو وہ دس بارہ دن میں اپنے کھیسے پرالی کو کہیں ادھروتر بھی نہیں کر سکتا تو اس کے پاس ماچس کی تیلی ہے بس ہم نے ماشینیں اویلیوال ہیں ٹریکٹر اویلیوال ہیں آپ وہاں جا کے کونٹیکٹ نمبر سائد اس میں آ جاتا ہے ہم نے گردوارہ صاحب جو گاؤں میں ہیں وہاں پہ بار بار ہم نے وہاں گردوارہ صاحب میں اناؤنسمنٹس کروائی کہ پون گروہ پانی پتا ماتا ترت مہات گروہ نانک صاحب نے پون کو گروہ کا درجہ پانی کو پتا کا درجہ اور درتی کو ماتا کا درجہ دیا یہ تینوں درجے ہم نے قائم رکھنے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سی پنچائتوں کو انکاریج کیا میرے پاس آنکڑے ہیں کہ 124 گاؤں 120 گاؤں 93 گاؤں انہوں نے کٹھے ہو کے اپنی اپنی پنچائت بلا کے یہ مطا پاس کیا گرام پنچائت گرام صاحبہ میں کہ ہم لوگ پراری نہیں جلائیں گے تو پراری نہیں جلانا چاہتا اس آنکڑ ہاں اگر جل رہی ہے جل رہی ہے دعاں اٹھ رہا ہے تو ہم اس کی جمعہ داری لیتے ہیں ہم کوئی جمعہ داری سے نہیں بھاگ رہے جمعہ داری ہم لے رہے ہیں لیکن اس کو مل بیٹ کے حل کرنا پڑے گا جیسا کہ اربین جی نے بولا کہ ہمارے پاس اتنا کم سمیہ تھا اتنے کم سمیہ دونوں فصلے آگئی سولہ مارچ کو وہ سیرمنی تھی بس پندرہ دن بعد گہوں آ گیا بلکل گہوں کے بعد دھان آ گیا دھان کی پرکیورمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے لفٹنگ میں کوئی کمی نہیں ہے کسان کو پیسے ملنے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ گھنٹوں میں ٹرانسپر ہو رہے ہیں پیسے لیکن اگر ہم یہ شان سے کہتے ہیں کہ اس سال پنجاب میں ہریانہ میں جا دیش میں اتنے لاکھ میٹرک ٹن دھان پیدا ہوگا ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے تو ہم اس بات کو تو شان سے کہتے ہیں لیکن ہم اس سمیہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ سرکاروں کو کہ اگر دھان کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں تو پرالیو کے ریکارڈ بھی ٹوٹیں گے اتنی پرالی بھی تو آئے گی تو ہم نے ابھی کوئی سمیہ کام تک پھر بھی ہم نے بائیو اینرڈی کا انڈیا کا پہلا پلانٹ بربیو کمپنی ہے جرمنی کی وہ لہرہ کاغہ کے پاس ماننے ہیں کیندری منتری ہردی پوری جی وہاں پہ آئے تھے وہ دکھاتن کیا وہ ایک ایک پلانٹ جو ہے سنتالیس ہزار اکڑکی پرالی اٹھا لے گا پیسے بھی دے گا اٹھا بھی لے گا ایک پلانٹ سنتالیس ہزار اکڑ صرف کیونکہ پنجاب میں پچھتر لاکھ اکڑ میں دھان کی بہائی ہوتی ہے تو ایک سے تو کام نہیں چلے گا ایسی ہمیں پیسیوں کمپنیاں چاہیے پرالی سے بجلی بنانے والی کمپنیاں پرالی سے سی اینجی بنانے والی کمپنیاں بہت کچھ لے ٹیسٹ آگیا ہے ہم آپ سے یہ بادہ کرتے ہیں اگلے سال نومبر میں اسی ہال میں شاید ہم کسی اور اینگل سے بیٹھیں گے کہ ہم اس سمیں تک اس کا حال کر چکے ہوں گے